ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم تو مائی یوٹیوب چینلر میکس انفارمیشن سٹوڈنٹس میں آپ کو ان کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں لیسن پلان لیسن پلان کے لیے آپ کو چن چیزوں کی ضرورت ہوگی ان میں ایک مالکر ایک والپوائنٹ اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ قسم کی مالکرز اور اس کے علاوہ آپ کو ایک رجسٹر اور ایک ادر نوٹ بک کی ضرورت ہوگی تو لیسن پلان شروع کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایمپورٹن ہی جب بتاتی چلوں اگر آپ اپنے لیسن پلان کو خوبصورت بنانے کے لیے کلر مارکر یوز کریں گے تو آپ کا لیسن پلان بہت اچھا لگے گا اور اس کے علاوہ لیسن پلان بنانے کے لیے آپ اپنے لیسن پلان میں جیسے کہ ٹیچنگ ایڈز ہو گیا جرنل اوبجیکس یہاں پر جہاں پر گیپ ہو وہاں پر آپ اپنی بک جو پرانی بک کو اس بک میں سے کچھ اپنے لیسن پلان کے ریلیٹیڈ پکس لگا سکتے ہیں اور اس کو زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے لیسن پلان کی طرف آج ہم بنائیں گے انگلیش کا لیسن پلان سیم کلاس کا ہم لیسن پلان بنائیں گے ای دول زہا اس پر لیسن پلان بنائیں گے سیم کلاس کا تو سٹارٹ کرنے سے پہلے ٹیچر نیم آئے گا رول نمبر آئے گا کلاس سٹرنٹھ کلاس کی کتنی ہے ڈریکشن سبجیکٹ ٹوپک اور لیسن ہنٹس یہاں سے آگے ہم سٹارٹ کریں گے یہاں پر جیرنل اوبجیکٹس آئیں گے جیرنل اوبجیکٹس کون سے ہوتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی آپ کا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے نیچے یہاں پر سٹارٹ پہ کچھ اور آفٹر کم لیٹنگیس لیسن یہاں سے آپ دو تین یا چار جتنے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں لکھنا چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے تھری پوائنٹ دیئے ہیں تو یہاں یہ آپ کے جیرنل اوبجیکٹس آجیں گے نیچے آجے گا ٹیچنگ آئیڈز ٹیچنگ آئیڈز میں وہ ہوتا ہے ٹیکسٹ بک ہوتا ہے وائٹ بورٹ ہوتا ہے جو جو آپ لیسن پلان میں چیزیں یوز کر سکتے ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے مارکر آجے گا چارس آئے گا ڈسٹر آئے گا ڈیاغرام آجے گا ایٹی سی اس کے ریلیٹی آئے گا تھرڈ پہ پوائنٹ ہے پریویس نالج یہاں بھی استاج جونس ہے بچے کا جونسا نالج ہے اس سبجیکٹ کے مطلق اس کو دیکھے گا جیسے کہ i will start my lesson by a simple example on board and then ask student that how much have knowledge about topics and chik previous knowledge dear student today we will study about ild al-zaha پھر اس کے ریلیٹی بچوں سے کچھ question کیے جائیں گے for example ild al-zaha is celebrated the islamic month second question ہے ہاں تک ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ بچے نے اس ٹاپک کے مطلق کیا جانتا ہے تو نیکسٹ ہم اس کا انٹردیکشن دیں گے The teacher will read the first paragraph of the lesson as model reading and will write difficult words with Urdu meaning on the writing board Next point ہمارے پاس آئے گا Presentation Presentation میں یہ آئے گا کہ آپ بچوں کو کتنا لیسن پڑھانا چاہ رہے ہیں آپ جتنا بھی ایک دن کا لیسن ہے اس کے مطابق آپ بچے کو وہ لیسن جونس ہے آپ اس کو read بھی کروائیں گے read کروانے کے بعد آپ لوگ بتائیں گے کہ ہم نے بچوں کو یہاں تک read کروائیا ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے اس میں آپ بچوں سے کچھ question کریں گے جو آپ نے بچوں کو لیسن پڑھایا ہوگا اسی کے related آپ بچوں سے question کریں گے کہ بچوں کو جو میں نے read کروائیا ہے کیا بچوں کو اس کے بارے میں سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی اس کے مطابق پھر آپ بچوں سے question کریں گے فالیزالزہامین second question ہے how many nations of the world next question ہے muslims of the world how many festivals in the year and last پہ کرنے والا جو کام ہے وہ ہے ہومورک ہومورک میں آپ بچوں سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو میں نے آپ کو لیسن پڑھایا ہے اس کی آپ meaning لکھ کے لائیں یا پھر اس کی translation لکھ کے لائیں اردو میں یا پھر the teacher will ask the student to write a paragraph on ایدل زہا in اردو meaning in their notebook جی سٹوڈنس یہ ہمارا ایک لیسن پلین ہے ایک لیسن پلین بنانے کے لیے ہمیں seven point imported ہوتے ہیں seven point کے مطابق آپ لوگوں نے اپنا لیسن پلین جو ان سے بنانے ہیں اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے خوش خط بنانے کے لیے اس میں آپ جس طرح کے یہ لیسن ہے تو اس میں یہ پکس بغیرہ لگی ہوئی ہیں سیم آپ بھی اسی کے related پکس جونسی ہیں وہ اپنی نوٹ بک میں لگا سکتے ہیں I hope آپ کو اچھے سے سمجھا چکی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ